موسیقی صفائی نف سیمان ہے نکالوں سے ہوشیار خیبر سے لے کے کراچی تک ایک ہی نام شرافت علی گوگا نکیبیا مرگ چنے والے اے بلاک سٹور مارکیٹ مارڈل ٹاؤن لاہر والی موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایور نیو سٹوڈیو میں ہیں جہاں پہ ایک بہت سینئر اداکارہ تو بس ہم خان سیبب ہیں اچانک ہمیں مل گئی ہیں ویسے تو ملتے رہتے ہیں کسی اوپننگ پہ کئی جگہ پہ لیکن آج ان سے ایک اسپیشن مراقات ہو رہی ہے اور بات کریں گے جب وہ فلم لین میں آئی تھی تو اس سٹوڈیو میں تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی نہ ایور نیو میں نہ باری میں نہ اس میں شانور میں آج اسٹوڈیو اس حال پہ ہے کہ کئی نامور ڈائریکٹر گھروں میں بیٹھے ہیں جو لوگ اگر اسے چلا رہے ہیں تو ہم ان کو سلوٹ کریں گے کہ اس دور میں بھی وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ کی دعائیں سر اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم ہیں جتنے بھی ان کے لیے کوئی مسائل اچھے آئیں وہی دوبارہ سے بہارے آئیں وہی لوگ کام کریں اسی طرح ینگ لڑکے جن کا جنون ہے جنہیں پیار ہے محبت ہے لڑکی ہیں لڑکے وہ آکے کام کریں جب آپ آئی تھی آپ کو یاد ہے پہلی فلم کام شکی تھی جی پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ کے ٹی وی چینل کو مبارک پاتش کرتی ہوں عوام ٹی وی چینل تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے انٹریو کر رہے ہیں تو آپ کا یہ سوال تھا کہ میں جب آئی ہوں میں آئی تھی میں آئی تھی سیونٹی ٹو بلکہ اس سے بھی سال پہلے کر دیں تو میں اسٹیج ڈراموں سے میں نے جو ہے آغاز کیا ٹھیک تو وہاں پہ سارے لیجنڈا ہمارے جو آرٹس تھے کبھی خان صاحب نننا صاحب پھر ایک وہ جائے تھے الف نون والے رضوی صاحب کمال احمد رضوی صاحب کمال احمد رضوی صاحب عرفان خسر صاحب عرفان خسر صاحب بہت سے لوگ بے شمار مسئول دفتر رضیہ شرف اور بے شمار جو کام کر رہے تھی اس وقت تو مجھے تو میں لکیل ہی مجھے یقین کریں کہ مجھے تو بہت مطلب انہوں نے بڑا سمجھانا ایسے نہیں ایسے کرو اس طرح فوٹ ورک اس طرح بولتے ہیں تو مطلب ہے آقابتہ سٹیج پہ تو بہت 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 لوگ بولنا پڑتے ہیں تو وہ جو ایکسپریئنس ہے تو یقین کریں بڑوں نے جو مجھے سکھایا ان سب آرٹسٹوں نے تو یقین کریں اپنے میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں نے وہاں پہ ان سے سیکھ کر میں نے بڑا اچھا سمجھے کام کیا وہاں پہ تو اللہ نے بڑا اچھا رکھا وہاں بھی اپنا اخلاق پیار جی ہاں تو فلم کی طرف کیسے آنا ہوا فلم کی طرف سے مجھے یہ ہوا کہ بشیر رانا صاحب پرویز رانا صاحب کے اپنا بڑے بھائی تھے اس وقت وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کا پتہ کہ پہلے تو یہ ہی ذریعہ تھا سٹیج ذریعہ تھا وہاں سے آرٹسٹوں چونکہ سٹیج میں تو یہ ہوتا ہے کہ آرٹسٹ سارے ڈائلک ڈیوری ڈائلوک پہلے سے ہی وہ لوگ جاتے تھے تو لوگ کہتے کہ چلے وہاں کو کئی آرٹس لیں آرٹسٹ سار نہیں کھپانا پڑے گا تو لہٰذا وہ پھر آئے تو مجھ سے ملے تو انہیں نے مسود اکتر سا پیٹھے دے میں کوئی ڈراما کر رہی تھی تو آدیا شبت انہوں نے کہا یہ لڑکی کون ہے انہوں نے کہا جی یہ سمیں اپنے میں آئی ہے تو انہوں نے کہا اچھا تو مجھے ملا دی انہوں نے ملایا تو بڑا انہوں نے یقین کریں کہ بہت اچھے بڑے نیک انسان بہت اچھے اور انہوں نے بیٹا کہے مجھے بلایا کہ آپ کام کریں گی بہا جی کیوں نہیں کروں گی ضرور کروں گی پھر انہوں نے مجھے سائیڈ ہیرون کے لئے انہوں نے مجھے سیلکٹ کیا اب فلم یار ہے کونسی تھی جی فلم تھی یار پیارا اس کے جو اپنا پروڈیسر تھے وہ بلو تھے بلو صاحب جی جی تو وہ تھے بڑے مجھے مشہور انہوں نے کافی فلمیں بنائی ہیں تو وہ تھے تو یار پیارا اس کے ساتھ میرے اپنا ہیرو جو کاس کی اونہ نے وہ اورنگ زیب کو رنگ رنگ جس کو کہتے ہیں بالکل جو اورنگ زیب کو میں سب کیا سیکرڈ پیار میں ادھر پھے آلیا اور اپال حسل جی 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 تو بڑا وہ آدھی فلم پکچر بن گئی تو اور وہ فلم جو نہیں بن سکی آگے اچھا اس وقت کے لوگ ڈائریکٹر رائٹر اور جو ایکٹر تھے وہ دوسرے کو کیسے لگے آپ اور آج میں کیا فرق ہے تھی اس وقت کے ڈائریکٹر ہم لوگ تو یقین کرنا اسے زیادہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے ماشا نے اتنا ان کا دب دبا ہوتا تھا اتنے اچھے رائٹر وہ سکھاتے تھے وہ بتاتے تھے ہم بتاتے تھے اور ڈائریکٹر جو خود کر کے بتاتے تھے تو یقین کرے کہ وہی میں بتا رہے تھی آپ کو اسی سیٹ پہ جو ماشیر آنہ صاحب کے سیٹ پہ آگئے وہی ڈائر صاحب مجھے اپنی فلم کے لئے میرا فون پنجابی فلم لنے کے ساتھ مجھے تو اس پر آگئے چل سو چل چل سو چل پھر ایدر سٹوڈی اور پھر ایدر چولری صاحب بڑا کام کیا تو اس طرح کر کے کافی جتنے بھی جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں سب کے ساتھ کبھی پچھے رائز گانا کروایا کوئی کی پچھے رائز گانا کروایا کوئی کافی گانی ہوئے ہیں بچھے رائز کوئی گانا یاد ہو آپ کو اپنا چپکا گانا نہیں چپکا گانا تو مجھے ساید آپ کو بتایا چلیں ہم نکالیں گے آپ کو یاد دیں ہم نکالیں گے اچھا یہ بتایا ہے آپ نے رائی صاحب کی یوسف قان صاحب اقبال حسن یہ وہ خوبصورت نگینے جو فلم کی ایک زمانت تھے فیل ہو جانا تو حشر کی فلمیں بھی ڈرامے بھی ہوئے ہیں بڑے بڑے انڈیا کے ڈائریکٹر ان کی ہمارے پاکستانی بڑے بڑے ان کی فیل ہونا کوئی بات نہیں ہوتا اصل میں اس کریکٹر کو کہانی اور کہانی کو نبھانا ایکٹر کا کام ہے یہ لوگ تھے جو اچھے تھے آپ کو سب سے دیالہ قریب کون تھے آپ کے بھائی دیکھیں اس وقت رحی صاحب کا میں چوہتر پہ چھہتر نینیش میں بڑی بات نہیں آپ شاہین فلم دیکھیں دیبا بیگم نے ستر سال کی اولڈ کریکٹر کی ہے اچھا تو وہ مجھے ساڑی بڑی پین آکے مجھے منیج تو کرنا دانا کہ اس کی ماہ لگوں ساڑی پین آکے پھر پورا میرا حلقی وہ ویڈنر لگائے سر پہ اور مجھے وہ اچھا وہ مجھے چھیڑے ہیں آئی میری چھوٹی سی ماں آئی میری پیاری ماں آپ کو بتائیں کہ صفحے اول کی اداکارہ زیبا بیگم اور علی بھائی جوانی میں اولڈ کریکٹر کرتے رہے ہیں یہ بلکل یہ تو مطلب ہے کہ بڑی یہ عزاز کی بات ہمارے سلطان رہی صاحب جب شروع کی فلموں میں ویلن آیا تو اولڈ کریکٹر کرتے تھے تو اس میں باپ بن جاتے تھے ویلن کے حسد بخاری صاحب کے یا کسی کے اس کے سلطان رہی کے والد بن جاتے تھے تو یہ ان کی جوانی کا باپ بل ست کے دیکھ لیے آپ اور فلموں میں دیکھ لیے آپ کو بہت ساری لیے اولڈ کریکٹر تو بندے کو جان داڑتا ہے اس میں وہ کرتا ہے تو آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کو انہوں نے تو پتہ کیا بات ہے کہ میں اس چیز میں جو بلیف کرتی ہوں کہ آپ کو بڑا سٹائل ہونا چاہیے آپ کو کومیٹی بھی کرسکے ہیں اور چونکہ مجھے یہ سب چیزیں ملیں میں نے دانس بھی کیا میں نے کومیٹی بھی کیا میں نے جو ہے وہ مدر رول بھی میں نے اس وقت مدر رول کیا پھر یہ ہے کہ اس میں پھر مدر بے کا ہر قسم کے رول کی ہے داریکٹر بھی بڑے کمال کے تھے بہت کمال کے ٹریکٹر اچھا یہ بگئے ہیں خان صاحب کے کوئی بچی بچہ بھی آپ کا ٹی وی لائنگ میں آیا ہے ایکٹنگ میں یا کس میں جیسے دیبہ بیگم کے آئے ہیں جیسے روزینہ کے بیٹی آئی ہے جیسے اور آپ کے کوئی بچے آئے ہیں ٹی وی میں نہیں جی بس میری کی بیٹی تھی اس کی میں نے اشارت کر دیا بس وہ اپنے گھر میں بڑی خوش ہے چلے دی اللہ تعالی ان کو خوشیاں دے اچھا ہم نے آج کی جو آپ آتی ہیں یہ جو فلمیں بن رہی ہیں آپ اس سے مطمئن ہیں آپ دیکھیں اچھلی یہ ہے کہ جو نئے آ رہے ہیں نا وہ کسی کے زیر سایہ انہوں نے کام نہیں کیا کسی بھی ڈریکٹر یا کسی بھی رائٹر کے ذریعے انہوں نے کام نہیں کیا اس کے لیچے وہ خود ہی آ رہے ہیں جب تک آپ دیکھیں آپ خود کام نہیں کریں گے کسی ڈریکٹر کے لیچے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کیسے کام کریں گے تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے تو اس لیے بھی ان کو جو ہے نا وہ پریکٹیکلی انہوں نے کچھ نہیں کیا بس جو پڑا لکھا ہے وہ دیکھ کے وہ کر رہے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہیں کہ انڈیا میں سلمان خان نے آمیر خان نے پہلے اپنے جو ان کے والد سا فلم اپنا دیتے تھے جو ان کے اکینڈ بھی ہے وہاں اکینڈ بھی ہے انہوں نے دو چار سال اسسٹنٹ رہے ہیں ٹرالنگیں چلاتے رہے ہیں اس میں سلمان خان ہے چاہے وہ آمیر خان بہت بڑے ایکٹر ہیں وہ ٹرالنگیں چلاتے رہے ہیں یہاں پہ بھی کئی ایکٹر جو ہے ہمارے کیفی صاحب کیمرہ مینی کرتے رہے ہیں اور میک ام مین تھے کئی لوگ جو فلم میں ہیرو بھی آئے ہیں اس میں دیکھیں نا اب آمیر خان کتنا اکسس فول ہے سلمان کتنا اکسس فول ہے اس لیے کہ انہوں نے پریکٹیکلی انہوں نے کام کیا ہوا ہے تو جب تک آپ پریکٹیکلی نہیں کریں گے تو اچھی جیکشن نہیں کر سکیں گے تو یہ پھر کیسی ہوگا اچھا آج بھی کوئی آپ کو یاد سب سے زیادہ کون سیکٹر یاد آتا ہے آپ درہ بتائیں مجھے تو ساری آتے ہیں درہ نام لے کے بتائیں اللہ اللہ صاحب یاد آتے ہیں اللہ جن رسیب کرے ہیں مجھے نور ضریف صاحب یاد آتے ہیں اسے ہماری میرے میاں کے بڑی توست ہی تھی ہماری گھرانا جانا تھا تو بڑا مضائقت تھا اور مسود رانا صاحب جب بھی شام ہوتے تھے خان صاحب کے پاس ہوتے تھے تو ہم سب گبشت لگایا کرتے ہیں میں کھانوں والوں میں لگی ہوتی تھی تو اس طرح جو اپنا مہتی صاحب آیا کرتے تھے مارے گھر اپری اس طرح یہ سارے گروپ تھا تو سب آتے تھے تو بڑا مضائع کرتا تھا تو سب مجھے یاد آتے ہیں خان صاحب میں آج مجھے لوگوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ یہ مہینہ بڑا نیک ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا لاکو درود کروڑو سلام پر ہماری جانت اچھا آج آپ ان کے اس بابرکت دن میں آپ کوئی نات سنیں آپ نات بھی پڑتی ہیں دیکھو جی یہ تو سب کو آنے چاہیے تو چند آشار میری والدہ بھی نات بڑا کرتی تھی کافی قرآنی ہے مجھے سلام آمنہ کے لالی محبوب سبحانی سلام فقر موجودات فقر نوح انسانی سلام اس پر جس کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سنا تھا سلام سلام اس پر کے توٹا گوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کے توٹا گوریا جس کا بچھونا تھا سلام آمنہ کے لالی محبوب سبحانی سلام فقر موجودات فقر نوح انسانی سلام جزاک اللہ ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی نائے شریف کو قبول فرمائے اور آپ کی مشکلات اور آپ کو ہمارے پاکستان کو ہر مصیبت سے حضاد فرمائے اللہ تعالیٰ اپنا کرم رحمت برسائے اور جو کاروبار آپ گرانے پڑے ہیں اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے اسی مہینے کے صدقے ان کے خوشیاں ان کے پر رحمت کی بارشیاں اور دوبارہ سے لوگوں اپنے روز دوبارہ پر کھڑے ہوں اسی کے ساتھ اپنے میزمان اشرف خان کو عوام نوز سے اجازت دیجئے اللہ حافظ